قرآن ہے میرا رہان ماں قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 ایک قصہ ہے قرآن سے قرآن ہے میرا رہان ماں قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 زندگی میں بہت سارے امتحان بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری مصیبتیں کچھ لوگوں پر آتی ہیں مگر آج ایک ایسے امتحان کی بات کرنی ہے جو بڑا ہی انوکھا ہے بڑا ہی عظیم امتحان ہے مگر ثابت قدمی کیسی تھی اللہ اکبر جی ہاں آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے امتحان ہو تو ایسا آج بات ہوگی حضرت ایوب رہا نبی نواری صلی اللہ علیہ السلام کی حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوت علیہ السلام کے خاندان سے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا حسن سورت بھی اور مال و اولاد کی کسرت بھی بے شمار مویشی اور کھیتوں باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و انتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان آپ کے تمام اولاد اس کے نیچے دب کر مر گئے اور تمام جانور جس میں سیکڑوں اونٹ اور ہزار ہاں بکریاں تھی جی ہاں اتنا بڑا آپ کی سمجھئے کہ ریور تھا سب مر گئے تمام کھیتیاں اور باغات بھی جل گئے ایک ایک کر کے ہر چیز جا رہی ہے غرض آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا اور جب جب آپ کو ان چیزوں کے حلاق ہونے کی خبر دی جاتی رہی کہ آپ کے بچے مر گئے ہیں سبین کے نیچے دب گئے ہیں مکانات کے نیچے دب گئے ہیں آپ کی کھیتیاں جل گئی ہیں آپ کے جانور مر گئے ہیں تو آپ ہر حال میں اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہے آپ نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی آپ اللہ کی حمد بجا لاتے شکر بجا لاتے اور فرماتے تھے میرا کیا تھا اور کیا ہے جس کا تھا اس نے لے لیا جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا جب اس نے چاہا مجھ سے لے لیا میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا بس وقت آپ کی زوجہ جن کا نام رحمت بنت افرائیم تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی آپ کی خدمت کرتی تھی سال ہا سال تک یہی معمول رہا آپ آبلوں پھوڑوں اور زخموں سے بھرپور بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے یہاں میں ایک غلط فہمی کا اضالہ کر دوں ایک مسکنسپشن کلیر کر دوں کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ مازاللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی مازاللہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے یاد رہے کہ یہ غیر موتبر کتابوں میں غیر موتبر داستان تحریر ہیں یاد رکھیے یہ سب باتیں سر تاپا غلط ہیں اور ہرگز ہرگز آپ کو یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو یا کسی بھی نبی کو کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری نہیں لگی آپ کبھی بھی ان بیماریوں میں مبتلہ نہیں ہوئے اس لیے کہ یہ مسئلہ متفقن علیہ ہے ملکل متفق مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے لیے حکارت اور نفرت کا باعث ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ چنے ہوئے لوگ ہیں ان کو رب عز و جل نے اپنے دین کی اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے چنا ہے تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کردہ ہو سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام عیبوں سے پاک بنایا الغرض حضرت ایوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری نہیں لگی آپ اس میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں تھی جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشکت جھیلتے رہے مگر برابر سابر و شاکر رہے پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب عز و جل سے یوں دعا مانگی جو آپ نے دعا مانگی وہ بھی قرآن میں موجود ہے آئیے سنتے ہیں ترجمہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تُو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور جب خدا عز و جل کی آزمائش میں آپ پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو چنانچہ جب آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو فوراں ایک چشمہ پھوٹ پڑا حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئے پھر آپ چالیس قدم دور چلے دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا آپ کے قدم مارتے ہی ایک بار پھر دوسرا چشمہ نمودار ہوا جس کا پانی بے ہتھنڈا شیری اور نہایت لذیذ تھا آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو آلہ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی اور رب عزبجل نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا آپ کی زوجہ کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی پھر آپ کے تمام حلاق شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گئے بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں واقعات تو ہم سناتے ہیں کیوں نہ آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے روزے کا بھی دیدار کروائیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلے میں اس مقام پر جانے کی سعادت ملی ہے آئیے آپ کو یہ مبارک مناظر دکھاتے ہیں اللہ والوں سے فیجو وابستا ہے مقامات مقدسا اللہ والوں سے فیجو وابستا ہے مقامات مقدسا اللہ والوں سے فیجو وابستا میرے بیچ اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کیا بات ہے اللہ کے نبیوں کی اس بیماری کی عالت میں ایک بار آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا تو وہ کچھ دیر کر کے حاضر ہوئی بیماری تھی آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے ان کو سو درے مارنے کی سو کوڑے مارنے کی قسم کھالی جب آپ صحت مند ہوگئے تو پریشان ہوئے کہ اب اپنی زوجہ کو جس نے اتنی خدمت کیے سو کوڑے ماروں گا اللہ تبارک و تعالی نے کتنا شاندار حل ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام آپ ایک سینکو کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے تو آپ کی جو قسم ہے وہ پوری ہو جائے گی اور یہ بات بھی رب عز و جل نے قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمائی ہے آئیے قرآن کی کچھ آیات اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں ترجمہ اور ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا تھنڈا چشمہ ہے ترجمہ اور ہم نے اپنی رحمت کرنے اور اکل بندوں کی نصیحت کے لیے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْسًا فَضْرِدِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْوَابُ ترجمہ اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کو اپنی نوازشوں اور انعیتوں سے ہر طرح سے سرفراز فرمایا اور قرآن مجید میں ان کی مداخوانی فرما کر ان کی تعریف کر کے اواب ان کے لا جواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں اس مبارک واقعے سے درس کیا ملتا ہے کیا سیکھنے کو ملا حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم سب کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کو وہ مراتب اور درجات عطا فرماتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آزمائش کے وقت صبر کرنا اور اللہ عز و عدل کی رضا پر راضی رہنا اس کا پھل کتنا اچھا کتنا میٹھا اور کس قدر نزیز ہوتا ہے بعض احادیث میں بھی یہ بفوم ملتا ہے کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اس کو آزمایا جاتا ہے بلکہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ عز و عدل اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے تو ان پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں جو یہ سوچتے ہو کہ میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں گناہ بھی نہیں کرتا میری نیکیاں بھی ہیں لیکن پھر بھی آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں فلاں شخص تو کچھ بھی نہیں کرتا نمازیں بھی نہیں پڑھتا اس کو اتنے پرابلمز نہیں ہیں یاد رکھیے اللہ اپنے جس بندے سے پیار فرماتا ہے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش برساتا ہے اور اس کی وجہ بھی نبی عباق علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سے جو غلطیاں دنیا میں ہوئی ہیں آزمائشیں بھیج کر اس کی ان گناہوں کا ان غلطیوں کا کفارہ دنیا ہی میں ہو جائے جب یہ بندہ میرے دربار میں آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے اور میں اپنے اس پسندیدہ بندے کو جنت میں داخل کر دوں تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں صبر ایوب حضرت ایوب علیہ السلام کے اس امتحان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ اگر آزمائشیں ہیں مسئیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں تو صبر کا دامن تھامیے کیا معلوم یہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہونے آئی ہوں میرے اور آپ کے درجات کی بلندی کیلئے آئی ہوں اگر صبر کا دامن تھامیں گے تو اللہ کی رحمت یقینا ہماری مشکلے بھی آسان فرمائے گی اور اس کے بعد آخرت میں بھی جنت کے خزانے ہمارے منتظر ہوں گے اللہ ہم سب کو صبر ایوب امتحان ایوب کے اس عظیم واقعے کو سن کر اپنے آپ کو بھی صبر کے لیے تیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہی قرآن پاک کا نور ہے قرآن پڑھتے رہیں گے تو فیضان قرآن سے دل منور ہوتے چلے جائیں گے اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ لے کر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے مدنی چینل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے میرا رہان ماں قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن قرآن قرآن